تاریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے الرحمن الرحیم یہ الرحیم اور الرحمن دونوں ایک ہی معنی میں جس کا معنی ہے رحم کرنے والا لیکن الرحمن یہاں مبالغہ کا سیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا رب کون تمام تاریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے آگے ارشاد فرمایا اس کی صفتیں کیا ہیں رب کی صفات کیا ہیں آگے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم اس رب کی صفات یہ ہیں کہ وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگر ترجمہ ہم نے پڑھا ہوتا یہ آیت جب پڑھتے تو یہاں جو ہے دل کے اندر سکون بھی ملتا اور دل کہاں پڑھتا مالک یوم الدین تمہارا رب وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے جب سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا اللہ دوبارہ بندوں کو جو ہے قیامت کے دن اٹھائے گا وَعِدَلْقُبُورُ بُعْصِرَتْ جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور تمہارے رب کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے اس دن جو دربار لگا ہوگا آج کوئی لمبردار ہے کوئی سرپن صاحب ہے کوئی امیلے صاحب ہے کوئی کچھ ہے ہم لوگ جاتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جی صاحب جی صاحب جی صاحب کر رہے ہوتے ہیں اور پانس سال بعد عوضہ اگر پلڑتا ہے تو پھر ہم اسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ اسی کو کوئی اہمیت تو اہمیت ہے کسی کے عوضے کی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کلیکٹر صاحب ہے فلاں صاحب ہے یہ صاحب ہے وہ صاحب ہے عزت ہوتی ہے اس کی وقتی طور پر ہوتی ہے اور آج ہمارے معاشرے میں تو معاملہ یہ ہو گیا ہے مجھے معاف کرنا اصل میں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کہہ دیتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے خفا بھی ہو جاتے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں معاشرے کا جو نکمہ انسان ہو بدماش ہو چور ہو ڈاکو ہو لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے اچھی گاڑی ہے ایسا کچھ ہے تو ہم اس کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب ہے لیکن اس کے پاس جو ہے ایمان کی اچھی دولت ہے نیک ہے پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو ہم جو ہے کپڑوں کے اعتبار سے کسی کی عزت کرتے ہیں کسی کے پیسوں کے اعتبار سے کسی کی عزت کرتے ہیں وہ کسی شاعر نے کہا تھا میری گربت نے اڑایا میرے فن کا مزاک میری گربت نے اڑایا میرے فن کا مزاک اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے امیر کا معاملہ ہے تو پھر جو اب بات دب جاتی ہے کسی گریب کا معاملہ ہے تو سر بازار اس کی بات کو اچھال دیا جاتی ہے آج تو دنیا کا یہ مسئلہ ہے لیکن جب کل قیامت کے دن کیونکہ اس دن کا آج کے دن کا بھی مالک میرا رب ہی ہے لیکن اس نے بندوں کو لگام دھیلی چھوڑ رکھیے کہ یہ تمہارے سامنے دو راستیں ایک جنت کو جاتا ہے ایک جہنم کو جاتا ہے اچھے عمل کروگے جنت والوں پہ چل پڑوگے برے عمل کروگے جہنم کی طرف جاؤگے لگام دھیلی چھوڑ رکھیے جاؤ جدر جانا چاہتے ہو جاؤ تمہیں اختیار دے رکھا ہے لیکن یاد رکھنا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤگے میرے سامنے کھڑے ہونا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک جو ہے تمہارا رب ہے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اس دن انبیاء اکرام کا بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ہاتھ بانگ کے کھڑے ہوں گے ان کی زبان سے بھی کوئی لفظ نہیں نکلے گا اور وہ جو ہے اس دن فرشتے بھی رشوت نہیں لیں گے آج تو پولیس والوں کو رشوت دے کے بات دبوا دیتے ہیں کہ آپ تو ادھر ادھر کیس کروا دے کوئی بات نہیں وکین صاحب تو ساں کروا دو ماملہ آلے لکھ روپی پھڑ لیکن وہاں تو فرشتے اللہ کے فرشتے ہیں وہ تو رشوت بھی نہیں لیں گے تو اس دن تو ماملہ سارا کچھ جو ہے وہ تش تش بام ہو جائے گا کھل کے سامنے آ جائے گا